بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اپنی چینل پر ویلکم کرتا ہوں دوستوں میرا نام ہے لیاقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ریسکیو وان ونٹوٹو پاکستان پیس سرویس آپ لوگوں کو میں انفارمیشن دیتا ہوں ریسکیو وان ونٹوٹو کے حوالے سے جوپس کے حوالے سے ویکنسی تیاری کے حوالے سے کہ آپ کس طریقے سے وان ونٹوٹو میں اپلائی کر سکتے ہیں پروسیجر کیا ہے اس سوالے سے پہلے بھی کافی ویڈیوز بنا کر میں نے اپنی چینل پر اپلوڈ کی ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے کمنٹس پر بنا رہا ہوں کوشش کروں گا کافی دوستوں نے کمنٹس کیا ہے ایک ہی ویڈیو میں کافی دوستوں کے کمنٹس سول کروں ان کے سوالوں کے جواب دوں تو میں آپ کو سوال پڑھ کر بتاتا ہوں ایک بھائی کا اور ساتھ میں اس کو آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس کا کمنٹس کیا ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا سلطان علی کا کمنٹس ہے پوچھتے ہیں سر سندھ کے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے فیزیکل ٹیسٹ کب سے سٹارڈ ہوں گے پلیز ہیلپ می سر سلطان بھائی کا یہ کمنٹس ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا تو اس کا جواب ہے سلطان بھائی جب آپ نے ون ون ٹو ٹو میں اپلائی کر لیا ہے تو سب سے پہلے آپ کا فیزیکل ٹیسٹ نہیں بلکہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن پیپر ہوگا وہ دو طریقے سے ہوگا ایک اس میں آپ کے جنرل نالج کے حوالے سے جس سیٹ پہ آپ نے اپلائی کیا ہے اس حوالے سے پیپر ہوگا اور دوسرا جو ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ایک سائیکو کا پیپر ہوگا سائیکولوجی آئی کیو ٹیسٹ یہ دونوں کا کریٹیریا میں آپ کو ساتھ مینشن کر دیتا ہوں اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اگر آپ پیرامیڈکس پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا جو پیپر آئے گا وہ کن کن چیزوں سے آئے گا اس میں کون کون سے سوال ہوں گے اور کس طریقے سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے ڈرائیور کی سیٹ پہ اپلائی کیا ہے تو وہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ جو ڈرائیور کے لیے بھائی نے اپلائی کیا ہے تو اس کا پیپر کس طریقے سے آئے گا آئے انگلش میں آئے گا اردو میں آئے گا کس طریقے سے آئے گا تو وہ بھی آپ یہ پیج لگانے کا مقصد آپ کو انفارم دینا آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ اپنی اچھے سی تیاری کر لیں آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا پیپر کیسے آئے گا اور کس طریقے سے آئے گا تو پہلے آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ریٹرن ٹیسٹ ہوگا ریٹرن ٹیسٹ کے بعد آپ کا جو اگلا ٹیسٹ ہوگا وہ فیزیکل ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کی رننگ ہوگی جسے دوڑ کہتے ہیں وہ ہوگی تیسرا جو اس کے بعد ہے وہ سکل ٹیسٹ ہوگا کہ اگر ڈرائیور ہے تو وہ گاڑی چلا کر دکھائے گا کمپیوٹر اپریٹر پر اپلائی کیا تو آپ کو سکل ٹیسٹ لیا جائے گا کمپیوٹر کی سپیڈ کتنی ہے کمس کم میرا خیال میں چالیس ہوتی ہے ایک منٹ میں چالیس الفاظ لکھنے کی تو اس کے بعد چوتھا مرلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا انٹریویو کا ہوتا ہے آپ نے انٹریویو پاس کرنا بھی لازمی ہوتا ہے جب آپ انٹریویو پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کالیفائی کرتے ہیں ٹریننگ کے لیے اس کے بعد آپ کے ٹریننگ ہوتی ہے اگلا سوال میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں وہ بھی سلطان علی نے کیا ہے سر ریسکیو کے فیزیکل ٹیسٹ کا آپ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں بھائی ابھی پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ کے بعد ابھی ریٹن ٹیسٹ کا بھی ٹائم نہیں آیا پیپر اس کا بھی نہیں ہوا ریٹن ٹیسٹ کی کوئی ڈیٹ نہیں آئی اور اس کے علاوہ ایک اور کوئیسٹن ہے وہ کسی بھائی نے پوچھا ہے کمنٹ صاحب کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا تو سر ریور ان چارج کا سکیل تنخواہ جیوٹی ٹائم مروات اور ٹریننگ کے دوران آدھی سیلری ملے گی اور باقی اپنے علاقے میں اس پر ویڈیو بنا دیں پلیز بھائی پنجاب میں جو ریور ان چارج ہے وہاں پہ ایسی کوئی سیٹ نہیں ہے جو ڈرائیورز بھرتی ہوتے ہیں ان میں صحیح جو سینئر ہوتا ہے جس کو اچھی گاڑی چلانا آتی ہے اس کو ڈرائیور ان چارج بنا دیا جاتا ہے جبکہ سندھ میں ڈرائیور ان چارج کی الگ سے سیٹ آئی ہے کہ اس میں ڈرائیور ان چارج کو انہوں نے الگ سے بھرتی کیا پی پی سکیل دو ایک ہے یہ دو ہے غالبا اور جو پنجاب کے مطابق پانچ سویں چھٹا سکیل بنتا ہے تو انہوں نے اس کے لئے الگ سیٹ نکالی ہے ڈرائیور ان چارج کا جو ڈیوٹی ہے وہ ہوتی ہے جنرل ڈیوٹی ہوتی ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر نو بجے سے لے کر شام کو چار بجے تک اور یہی جنرل ڈیوٹی ہوتی ہے جو سلکاری چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کی چھوٹی ہوتی ہے تنخواہ جو ہے ڈرائیور سے کچھ زیادہ ہوتی ہے اور ڈیوٹی آپ کو بتا دیا ہے جنرل میں ہوتی ہے مراوات کوئی بھی نہیں ہے مراوات سب کے پاس برابر ہوتی ہے میڈیکل آلاؤنس وہ سب کو تنخواہ میں لگ کر آتا ہے اس کے لئے کوئی مراوات اضافی نہیں ہوتی ٹریننگ کے دوران بیسک سیالری دی جاتی ہے وہ اس وقت ملتی ہے جب ٹریننگ آپ کلیر کر لیتے ہیں ٹریننگ کے بعد جب آپ پراپر ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو وہ مراوات آپ کو باقی ملتی ہیں اور جس علاقے میں جس زلے میں آپ اپلائی کرتے ہیں اسی زلے میں آپ کی ڈیوٹی ہوتے ہیں جب تک کہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے کوئی آپ کے خلاف ایکشن لیتا ہے تب ہی آپ کا ٹرانسفر ہوتا ہے ادروایز آپ کا ٹرانسفر نہیں ہوتا آپ اپنے علاقے میں ڈیوٹی کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک دوستوں کے اور کوئیسٹن آ رہے ہیں کافی دوستوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ سر ابھی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے جب اپلائی کیا تو ہماری ڈیڈ کب آئے گی ٹیسٹ کب آئے گا اس حوالے سے آپ کے سوالوں کا یہ جواب ہے اگر کسی بھائی نے یہ جاننا ہے کہ وہ اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے اپروو ہوئی ہے یا اس میں کوئی ابجیکشن لگا ہے وہ اس کو خود دیکھنا نہیں آرہا تو وہ مجھے اپنا ایڈی کارڈ نمبر اس ویڈیو کو وہ دیکھنے کے بعد اس کا سکرین شارٹ اور جو اپنا شناختی کارڈ نمبر ہے پہنا اسی نمبر وہ مجھے میرے واتس اپ نمبر پر گروپ کا نیچے لنک دیا ہوا ہے واتس اپ گروپ کا لنک یا میرا سکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے تو آپ اس پر مجھے واتس اپ کا دیجئے میں آپ کو آپ کے اپلیکیشن کے کریٹیویا چیک کر کے بتا دوں گا یہ ان دوستوں کا پتا چلے گا جنہوں نے اپلیکیشن فارم جب اپلائی کیا تھا تو اون لائن بھی سبمیٹ کروایا ہے سب سے پہلے آپ کو اپلیکیشن فارم جو ہیں اون لائن سبمیٹ کروانے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا پرنٹ آؤٹ کروا کر اس کا چلان وگرہ بھر کر پھر پی ٹی ایس کی ویب سیٹ پر بھیجنا ہوتا ہے کافی ویڈیو انفارمیٹیو ہے آپ لوگوں کے لئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور بنت اہم میرے چاند کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں اپنے دوستوں کو ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ جن لوگوں کے یہ کوئیسٹن ہیں ان کو بھی ان کا جواب مل سکے اور اس کے لئے آپ کوئی کوئی کوئیسٹن کرنا چاہتے ہیں تو مزید آپ مجھ سے ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو ساتھ کمنٹس میں مجھے بتا دیں کمنٹس کر دیں تو میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا اپنے پیارے دوست کو اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ